ادھاکار محمد علی اپنی کوٹھی کے لان میں بیٹھے تھے چپڑاسی نے آ کر بتایا کہ کوئی شخص آپ سے ملنا چاہتا ہے آپ سے ملنے کے لیے یہ اس کا چوتھا چکر ہے ادھاکار محمد علی نے اسے بلوا لیا دیکھنے میں وہ ایک عام سا کاروباری شخص لگ رہا تھا ساتھ ساتھ چہرے سے پریشانی صاف آیاں تھی محمد علی نے الیکس لیک کے بعد آنے کا مقصد پوچھا تو اس نے گھمبی رواز میں کہا علی بھائی چوبورجی میں میرا ایک برف کا کارخانہ ہے جو میری عامدن کا واحد ذریعہ ہے میری کاروباری ہماکتوں کی وجہ سے وہ میری ہاتھوں سے جا رہا ہے دراصل میں نے کسی سے ستر ہزار کرز لیا تھا لٹا نہیں سکا کچھ پیسے گھر میں رکھے تھے چوری ہو گئے اب ستر ہزار والا شخص میرے برف کے کارخانے کو ہڑپ کرنا چاہتا ہے کیونکہ میں رقم لٹانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں ساتھ اس شخص نے زارو کتار رونا شروع کر دیا محمد علی نے اسے گوھر سے دیکھا اور پھر کہنے لگے آپ کا کارخانہ میانی صاحب والی سڑک سے ملہکہ ہے نا جی جی اس آدمی نے کہا علی بھائی اگر یہ کارخانہ میرے ہاتھ سے چلا گیا تو میرا گھر برباد ہو جائے گا میں مجبور ہو کر آپ کے پاس آیا ہوں فرمائیے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں اداکار محمد علی نے کہا علی بھائی میرے پاس پیس ہزار ہیں اگر آپ پچاس ہزار روپے مجھے ادھار دے دیں تو میں آپ کو یہ رقم قسطوں میں لٹا دوں گا اداکار محمد علی نے اس آدمی کو مسکرا کر دیکھا اور اٹھ کر اندر چلے گئے واپس آئے تو ان کے ہاتھوں میں نوٹوں کا ایک بندل تھا کرسی پر بیٹھ گئے اور اس آدمی سے کہنے لگے پہلے آپ کی داڑی ہوتی تھی نا وہ آدمی حیران دہ گیا اور چونک کر کہنے لگا جی جی یہ تو بہت پرانی بات ہے جی میں بھی پرانی بات کر رہا ہوں علی بھائی نے اس سے کہا آپ کے پاس تین روپے ٹوٹے ہوئے ہوں گے جی جی ہیں اس آدمی نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور تین روپے نکال کر علی بھائی کو پکڑا دیے علی بھائی نے نوٹوں کا بندل اس کے ہاتھ میں تھما دیا یہ پچاس ہزار لے جائیں اور جب آسانی سے لٹا سکو تو لٹا دینا اس شخص نے کپ کپاتے ہاتھوں سے نوٹوں کا بندل پکڑ لیا اور پوچھا مجھے تین روپے کی سمجھ نہیں آئی یہ آپ نے مجھ سے کیوں لیے ہیں علی بھائی نے اس کی بات کاٹ کر کہا یہ میں نے آپ سے تین دن کی مزدوری لی ہے مزدوری میں سمجھا نہیں وہ شخص حیرت میں ڈوب گیا اداکار محمد علی نے کہا انی سو باون میں جب میں لاہور آیا تھا تو میں نے آپ کے برف کے کارخانے میں برف کی سلیں اٹھا کر قبرستان لے جانے کی مزدوری کی تھی مگر آپ نے مجھے کام سے نکالا تو میری تین دن کی مزدوری رکھ لی تھی لہٰذا وہ آج میں نے وصول کر لی ہے اداکار محمد علی نے مسکراتے ہوئے تین روپے جیب میں ڈال لیے اور کہا آپ یہ پچاس ہزار لے جائیں جب آسانی محسوس کریں واپس کر دیجئے گا اداکار محمد علی یہ بات کہہ کر مزے سے سگرٹ پینے لگے ناظرین آخر میں چھوٹی سی گزارش اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل روشن پاکستان ویت شفیق شجاد کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں ساتھ بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئے ویڈیو آپ تک باس آنی پہنچ سکے شفیق شجاد کو دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ نکبان اللہ حافظ